ہیلو ہائی فرینڈ کیسے ہیں آپ سبھی کا ہماری ٹیپ چینل رائی ٹو بہت بہت سوقت ہے تو فرینڈ میں آج آپ کے لئے ایک بہت ہی بہتر ویڈیو لاکھے آئے ہوں جس میں میں بتاؤں گا کہ ٹی وی کیسے کام کرتا ہے اس کو سگنل کہاں سے ملتا ہے تو اس کا ریمونٹ کیسے کام کرتا ہے اب بات کرتے ہیں کس پر کارکارے کرتی ہے ٹی ویاں جب تم اپنے گھر پر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہو تو بلکل وہی پروگرام دوسرے سہر میں بیٹھا تمہارا دوست بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کبھی سوچا ہے یہ کمال ہوتا کیسے ہے کیسے وہی پروگرام ایک ہی سمیں میں الگ الگ جگہ پر دیکھ جاتا ہے کہیں تمہیں یا تو نہیں لگ رہا کہ ٹی وی کے اندر جادو ہو رہا ہے نہیں ایک ہی پروگرام کے ہر ٹی وی پر آنے کے پیچھے جادو تو بلکل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے تقنیک کا جال ایسا جال جس کے تار دنیا کے ہر ٹی وی تک پھیلے ہوئے ہیں آسان ماسہ میں سمجھو تو یہ سارے پروگرام تم تک آنے سے پہلے آسمان کی سیر کرتے رہتے ہیں پھر سگنل پاکا نیچے دھتی پر آتے ہیں اور تمہارے گھروں تک پہنچتے ہیں تب ہی تو تم گھر بیٹے ٹی وی پر اپنا پسندے نار پروگرام دیکھ پاتے ہو یہاں تین پرکار سے کار کرتا ہے تم لوگوں کے پاس ریمون کنٹرول کار تو جرور ہوگی اس کار کو جیسے ہی ریمون سے سگنل ملتا ہے وہاں چلنے لگتی ہے ٹھیک اسی طرح بروڈکاسٹ ٹی وی کمپنی بھی ہوا کے مادیم سے اپنا سگنل بھیجتی ہے یہ کمپنیاں زیادہ سے زیادہ ٹیلی ویزن تک سگنل پہنچانے کے لیے سبھی ٹرانس میسن ٹاور سے یہ سگنل بھیجتی ہے تاکہ دور سہروں اور گھاؤں میں بیٹھے لوگ بھی ان کا پروگرام دیکھ سکے سیٹلائٹ ٹی وی بھی الکٹرنیک سگنل ہوا کے مادیم سے ہی بھیجتے ہیں بس انتر یہاں ہوتا ہے کہ یہ ٹرانس میسن ٹاور کا استعمال نہیں کرتے بلکہ اسپیس میں موجود سیٹلائٹ اس میں مدد کرتے ہیں اور گھر پر لگا انٹینا سب کیچ کر لیتا ہے اس کے بعد کیبل کمپنی موٹی تاروں کو اپنا مادیم بناتی ہے اس تار سے جیسے جیسے کنیکشن بڑھتے ہیں ویسے ویسے دوسرے تار بھی جڑتے جاتے ہیں یہ تار سیدھے گھر کے اندر ٹی وی تک جڑے ہوتے ہیں اس طرح بروڈکار سیٹلائٹ اور فل کے وال کو مادیم بنا کر ٹی وی تک پروگرام کو پہنچا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کارٹون پروگرام کیسے بنتے ہیں اب تو تمہیں سمجھ میں آہی گیا ہوگا کہ کوئی بھی پروگرام ٹی وی تک کیسے پہنچتا ہے لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے اور وہ یہاں ہے کہ تمہارا پسندیدار کارٹون ان سم مادیموں سے ہوتے ہوئے ٹی وی کے اندر کیسے آتا ہے کیا ٹی وی میں پہلے سے سارے کریکٹر موجود ہوتے ہیں جو سگنل پا کر ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے اصل میں جب تم لوگ ٹی وی اون کرتے ہو تو اس کو ملنے والی جانکاری ہی بتاتی ہے کہ کیسے ساری تصویروں کو ساتھ لاکر ایک فلم کا روپ دینا ہے جیسے تم لوگ جکسا پزل سیٹ کر کے ایک فوٹو بنا لیتے ہو ٹی وی بلکل یہیں پرکریا اپناتا ہے بس ٹی وی کے پاس تصویروں کے ٹکڑے رنگین پکسلز کے روپ میں ہوتے ہیں یہ ان پکسلز کو جوڑ کر تصویر بنا لیتا ہے اور ان پکسلز کے ساتھ آواز بھی مکس کرتا ہے بہت جلدی جلدی کیسے ساری تصویریں ایک ساتھ دیکھنے کی وجہ سے تمہیں لگتا ہے کہ فلم ہے جس میں لوگ چل فر رہے ہیں تم لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ٹی وی پر پرتیس سیکنڈ ٹونٹی فور یعنی چوویس تصویریں دکھائی جاتی ہے مطلب تم لوگوں کو آدھے گھنٹے میں تر تلیس ہزار دو سو تصویریں دکھائی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ سگنل کس پرکار بنتے ہیں یہ تو تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ٹی وی تک سگنل کیسے آتے ہیں لیکن اب یہ بھی جان لو کہ سگنل بنتے کیسے ہیں کیمرے سے جب پکچر سوٹ ہوتی ہے تو اس میں موجود ایک دیوائز ہر تصویر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ کر الیکٹرنک سگنل میں بدل دیتی ہے جس کو سٹوریج دیوائز جیسی ویڈیو ٹیپ ڈی ویڈی یا کمپورٹر ہارڈ رائیڈ آدھی میں سرکچت رکھا لیا جاتا ہے یہیں سگنل بعد میں ٹی وی تک پہنچتے ہیں اور ٹی وی کو بتاتے ہیں کہ انہیں واپس کیسے فریم میں لگانا ہے رہی بات آواج کی تو اس کے لئے مایکرو فون کام کرتا ہے یہاں بھی آواج کو ریکوڈ کر کے کیمرے کی طرح چھوٹے چھوٹے حصوں میں بات کر سگنل میں بدل دیتا ہے یہاں ان ٹکڑوں کو ویڈیو کے ساتھ سرکچت رکھ لیتا ہے پھر جرورت پڑھنے پر یہ ویڈیو اور آرڈیو دونوں سگنل ٹی وی تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر تم اپنا پروگرام دیکھ پاتے ہو اب اسے کے ساتھ بات بھی کر لیتے ہیں کہ ریمونٹ کیسے ٹی وی کو کنٹرول کرتا ہے کیا کبھی سوچا ہے کہ ریمونٹ جیسا چھوٹا سا ڈیوائز ٹی وی تک اپنا سندیس کیسے پہنچاتا ہوگا دراصل ریمونٹ کے اندر ایک لمبا سرکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر الگ الگ فنگشن بٹن لگے ہوتے ہیں جن کا ایک یونک بائنری کوڈ بھی ہوتا ہے ریمونٹ کے اوپر لگا ایمیٹر انفروریٹ لائٹ بائنری کوڈ کو گرہن کر کے ٹرانس میٹ کرتا ہے پھر ٹی وی میں لگا ہوا ریسپٹر اس کوڈ کو لائٹ کے روپ میں ریسیو کر کے سب سے پہلے ویریفائی کرتا ہے کہ آخر میں جو کمانڈ آیا ہے اس سے کیا کام کرنا ہے یعنی ٹی وی کا ریسپٹر ریمونٹ سے پرابت کوڈ کوڈ کر کے کہے گئے سندیس کو پورا کرتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ کسی بھی پروگرام کے تمہارے ٹی وی تک پہنچنے کے تین چرن ہوتے ہیں انہی طریقوں کے مادیم سے پروگرام تمہارے گھر تک پہنچتے ہیں اور یہ مادیم میں بروڈکاسٹ سیٹیلائٹ کیبل